سامعین باوقار حاضرِ مزید و سامعین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلم على حبیبِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابطغوا علیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلكم تفلہون صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم نا پوچھ ان خیرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نا پوچھ ان خیرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم یہ نوچندی شریف کا پرگام ہے اور بالخصوص قدب الاقتاب حضور سید منصور حسن قدب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک ہے آج زدت سالقین اولیاء کاملین جانشین حضور مفتی آزمہین حضور سرکار مفتی اختر اضا خان اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی آج اور سے پاک ہے ہم سننی حضرات عرص کیوں بناتے ہیں اور عرص منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ نے شاندار خطابت حضرت علام مولانا مفتی راشد حسین صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی اور شاندار نقابت حضرت مولانا عمیر حسین صاحب قبلہ سے میں نے پہلی بار سماعت کی اور بہت اچھا لگا ماشاء اللہ اللہ مزید ان کے علموں میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت علام مولانا ساج صاحب قبلہ اور حضرت حافظ و قاری اجمر وعیسی صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری غلام رسول صاحب قبلہ وحافظ وعیس صاحب قبلہ استاد الشورہ حضرت فیاض حمد بھدونی صاحب قبلہ یکے بات دیگر ہے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ہم نے اور آپ نے سماعت کی مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار اس محفل محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دونوں بزرگوں کی ایک ایک واقعہ مجھ سے آپ سماعت کرنے تاکہ صلات و سلام ہو جائے اور دو بچ کے بیس مٹ ہو رہا ہے غالباً سرکار حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رعزہ و النا کی کرامت سب سے بڑی یہی ہے اور قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے جو مبلغین ہیں جو مبلغ ہیں دعی علی اللہ ہیں دعی علی الحق ہیں عالم دین ہیں جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچا ہے چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ بے خبر ہو جائیں اگر کوئی علم دین حافظ قرآن قاری قرآن ہے تو وہ اپنے رزق سے بے خبر ہو جائے عزت سے بے خبر ہو جائے اللہ فرماتا وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں انہیں ضرورت بھی نہیں کسی سے ڈرے ہو کیوں اللہ فرماتا جو میرا اور میرے رسول کا پرچار کرتے ہیں مبلغین دعی علی اللہ ہیں اللہ فرماتا ہے بے شک میں ان کی رزق کی ان کے عزت کی اور ان کے تمام ضروریات کا خود ذمہ دار ہوں اللہ وقفہ باللہ حصیبہ اور تمہاری سوچ سے زیادہ میں تمہیں دینے والا ہوں اور اتنا دوں گا جس کا تم حساب ہی نہیں کر سکتے تو یہ عالم دین سچے عالم دین کے لئے اب جو عالم دین ہے جو دائیانِ الالحق ہیں ہم آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہماری فلا جو ہے برائی کر رہا ہے ہماری فلا برائی کر رہا ہے ہمارے اتنے حاسد پیدا ہو گئے ہماری خاندان کو لوگ مجھے چھوڑ دے رہے ہیں گاؤں کو لوگ چھوڑ دے رہے ہیں رشتدار چھوڑ دے رہے ہیں صاحب آپ آقا کی حدیث شریف سے بات کریں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء کی عظمت اور ان کی شخصیت ایسے ہے جیسے ایک تم میں سے عدنہ ہو اور میری فضیلت ان عدنہ میں سب سے عالی ہو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہی عالم کی فضیلت ہے تمام جاہلوں پر کہ تمام جاہلوں میں وہ سب سے عالی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب شاہ فرماتا ہے کہ یہاں تک عالم دین کیلئے دعائیں زمین کے اندر سراخ میں رہنے والے اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور آسمان پہ اڑنے والے پرندے اللہ فرماتا ہے یہ ساری مخلوقات اس عالم دین کیلئے دعا کرتی ہے اب جو مردم شماری کرنے والے لوگ ہیں جو شناختی کار بناتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آج دو ہزار بائیس میں جو الیکشن ہونے والا ہے یا ابھی جو پردھانی کے الیکشن گیا اس سے پہلے ووٹر لسٹ جو تیار ہوئے کتنے لوگ انتقال کیے کتنے بچے پیدا ہوئے کتنی بیٹی پیدا ہوئی جنہیں مردم شماری کہتے ہیں جنہیں آپ جنسنکھیا کہہ لیجئے جس کی تعداد لوگ گنتے ہیں تو جب اللہ کے مخلوقات کی تعداد ایک گھنٹے بعد کروگے تو بڑھے گی کم ہوگی برابر نہیں آئے گی لوگ مرتے ہیں اور لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں تو اللہ فرماتا جب میری مخلوقات کی تم گنتی نہیں کر سکتے تو اس عالم کے چاہنے والوں کی گنتی نہیں کر سکتے جو سمندر میں مچھلی رہنے والی دعا کر رہی ہے اور سراخ میں رہنے والے پرندے دعا کر رہے ہیں اور آسمان پر ملنے والے دعا کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ عالم کے حاسدین اور دشمنوں کی تم گنتی تو انگلیوں پہ کر سکتے ہو لیکن چاہنے والوں کی گلتی کبھی تم انگلیوں پہ نہیں کر سکتے اور وہ تو سرکار تاج و شریعہ تھے اور جس کے زیادہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں اس کے مقبولیت کی دلیل یقیناً مل جاتی ہے لوگ چاہتے ہیں مجھے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں یقین جانئے آپ دعا کریے اے اللہ میرے دنیا میں چاہنے والے کم ہو تاکہ کم سے کم میں تیرا چاہنے والا سب سے بڑا بن سکتے ہیں آپ کے دوست احباب آئیں گے آپ کھانا پوچھیں گے پانی پوچھیں گے ناشتہ پوچھیں گے معاملات یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ گفشپ میں نمازیں فرض نکال دیتے دوست آیا تو کیا کر گیا دوست آیا تو گناہ میں ملوث تھا وہ ملوث کر گیا آپ آئے میں کہیں جا رہا ہوں یا میں نماز کے لئے جا رہا ہوں آپ رک گئے راستے میں مفتی صاحب پانی دم کر دیجئے انسان بہت چالانک ہے وہ آیا خود اپنا دوسرا کام کروانے اور جب مفتی صاحب رک گئے کہا حضرت میری بیڈیا کر دیجئے اور میرا پوتا میرا نمازہ آپ ان تمام دنیاوی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں لیکن یقین جانئے کہ جب بندہ خدا اللہ اس کے رسول کو رازی کرنا چاہتا ہے اور اس کے حاسدین جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ یقین کر لے کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا اور جب سرکار حضور تاجو شریعہ تاجو شریعہ نہیں تھے صرف علامہ اختر رضا خان اظریمیہ تھے اس وقت آپ کا لکھنوں میں آنا ہوا قاری صاحب فرما رہے تھے قاری زاکر علی صاحب قبلہ کہ انہوں نے دعوت پیش کی اور حضرت بحار سے آ رہے تھے ٹرین سے مولانا شہب الدین صاحب قبلہ جو بارائش کے رہنے والے حضرت کے خادم تھے تو حضرت نے کہا کہ میں منظر جو ہے مدرسہ خنفیہ زیادہ قرآن چلوں گا اس کے بعد بریلی چلوں گا ایک چھوٹا سا دو لائن رات میں جو ہے اشتہار والے سے کہہ دیا کہ لکھ دیجئے کل حضرت تشریف لا رہے ہیں لکھنوں تو رات و رات بات اتنی خبر پھیل گئی کہ سات کلیمیٹر تک راستہ جام ہو گیا اسے آپ کہیے مقبولیت کا یہ عالم ہے کس کی عالم ہے کس کا ہے مقبولیت کا آپ اپنے اردگرد رہ کر دیکھئے اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے علماء کے نزدیک جنہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آج مقبول نہ ہو پائیں آج ان کی بیزتی ہو ہی جائے یقین جانی ہے اللہ انہیں اتنا عزت دیتا ہے کہ ہماری آپ کی سمجھ سے زیادہ پتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ فرماتا اللہ یبلغون رسالت اللہ یقشونہ ولا یقشونہ احدا اللہ وقفہ باللہ حسیبہ جب انسان کے حاسدین زیادہ پیدا ہو جائیں یقین جانی ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اگر حاسدین کسی کے پیدا ہو جائیں جب کوئی چوری کرنا آہستہ آہستہ سیکھے اور اسے پتا چل جائے کہ میرے اردگید بیش لوگ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا وہ جلدی چوری کرے گا نہیں کرے گا حاسدین سے رہنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر مولوی چاہے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیں گے اس کو پتا ہے یار یہ تو بغل والے بھی ہم سے ہمارے اوپر بات کریں گے مولوی صاحب تو بیٹھیں گھف شپ کر رہے نمازیں اچھا نماز پڑھ لوں ایک تو رب کا خوف دوسرا اپنی بیزتینز کو ستا رہی ہے کوئی ایسا کام تو کرنا چاہ رہا لیکن نہیں کر پا رہا پتا کیوں اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے سو نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یار بتا آپ مفتیوں کے ایسا کام کرو تو لہٰذا حاسدین جب ہوتے ہیں تو فائدہ آپ کے عامال کو ملتا ہے فائدہ آپ کی شخصیت کو پہنچتا ہے تو سرکار حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ مقبولیت دی تھی وہ مقبولیت دی تھی کہ آپ چند دنوں میں دیکھئے کہ حضور تاج و شریعہ کے جتنے مخالف ہوئے اللہ نے انہیں اور مقبول کیا مخالفین کو آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں چاہنے والوں کی تعداد نہیں ہے میں نے پہلے جملہ کہا یہ کہ جسے اللہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا جسے اللہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا مجھے تو شیر یاد نہیں ہے جاوے صدقی گونڈوی کا اس دن پہلی بار میں ان سے سنا تھا دوسری بار میں قشمت سکندرپوری سنا تھا کہ جب میرے قد کے برابر نہ آ سکے لو تو میرے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے تو یہ اشار ہے کہ انسان جب آپ کے قد و قامت کو نہیں پہنچ پاتا تو آپ کی برائی کرنے لگتا ہے اور وہ برائی کر کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا اللہ اسے اور ترقی دیتا ہے سرکار حضور تاجو شریعہ اپنے وقت کے شاندار عالم دین اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے ایسی مقبولیت تھی جاہل تو جاہل حضرت کے عالم سب زیادہ چاہنے والے تھے اور کسی بڑے پیر یا کسی بڑے عالم کی شان میں کیا جملہ کہا جائے بس اترہی ہے کہ جو کام ایسے پیروں نے کیا مفتیان اعظام نے کیا ہے آج ہم دس بیس سال میں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں مذہب کا جو کام سرکار مفتی آزمہ ہن نے کیا سرکار حضور صدو شریعہ نے کیا سرکار حضور آلہ حضرت نے کیا رئیس ملت نے کیا رئیس اوڑیسہ نے کیا شیرے بیش اہل سنت نے کیا جو کام ہمارے اکابرین علماء نے کیا کہ اگر کوئی دعوت پیش کرے اگر حضرت آپ کو آنا ہے تو بیل گاڑی پر بیٹھ کے جاتے تھے ملاد پڑھنے کے لئے کس پر بیٹھ کے بیل گاڑی پر بیٹھ کے اور اگر نمک کم زیادہ ہو تو بولتے بھی نہیں تھے کھانے میں نمک کم زیادہ ہو بولتے بھی نہیں تھے آج اگر مرید نے بغیر ایسی گاڑی بھیج دیا ہے تو پیر صاحب کرتے ہیں بغیر ایسیم جاؤں کیسے تو کام جو بزرگوں نے کیا ہے آج وہ کام نہیں ہو پا موٹا موٹا گدہ موٹا موٹا بستر اور پہلے کے جو اللہ والے تھے وہ سرکاروں نے وہ کام کیا کہ بارہ بارہ کلومیٹر چل کر وہ ملاد مصطفیٰ پڑتے تھے اور جب کوئی آپ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے تو کہے صاحب شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ نے لاؤڈ سپیکر لگایا یا آپ نے مجمع کو بلائیا آپ نے کھانا کھلایا پھر مجھے پڑھنے کے لئے بلائیا یہ تو میری خوش نصیبی ہے تو ایسی سوچ کے لوگ تھے وہی انہوں نے دین کا کام کیا اور سرکار حضور حضور قدب الاقتاب سید منصور حضور رحمت اللہ علیہ کہ وہ شخصیت کی میں نے ان کے مریدوں سے سنا کہ سب سے بڑی حضرت کی کرامت یہ تھی کہ آپ اپنی خانقہ میں تشریف رکھے تھے اور لوگوں نے کہا حضرت بڑی گرمی ہو رہی ہے اور چار طرف سے کھڑکی بند ہے دروازے بند ہیں تو حضرت قدب الاقتاب رحمت اللہ علیہ نے یوں ہی ہاتھ اپنا ہواوں میں پھیرایا تو اتنی تیز ہوا چلنے لگی پورے ہال میں کہ لوگ پریشان ہوئے کتنے تو جو بدعقیدہ ٹائپ کے تھے کچھ لوگ پیر صاحب کو بھی آزمانے آتے ہیں آئے کہہ رہے ایسا کیسا ہے اتنی تیز ہوا آدھی اندر کیسا آسکتی ہے جب باہر دیکھے تو ایک درخت کا پتہ بھی نہیں لہا تھا تو جب اندر آئے تو سرکار قدب الاقتاب نے فرمایا کہ تم 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 فلا 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 گئے تھے میرا امتحان لینے یہ چیک کرنے کی باہر ہوا چل لی نہیں چل لی تو مجھے کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کی قدرت ہواوں پر بھی ہے جن کی قدرت پانیوں پر بھی ہے جن کی قدرت ہمارے اور آپ کی محبت پر بھی ہے تو اللہ والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نمازا اور وہ دولت مولا علی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو ولایت کا باپ کہا ہے باب علی مولا علی اس لیے کہ مولا علی کے در سے ولایت بڑھتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے شمار محبت کریں یہی ایمان کا اصل مقصد یہی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب تک سچی محبت نہ ہوگی تب تک ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے آقا سے محبت کیا ہے کہ ہم نماز پنج وقتہ آدھا کریں فرائض واجبات کو ہم ان کے وقتوں پر ادا کریں اس لیے کہ جو حضرات مرید ہوئے ہیں آج غالباً قاری عجبل صاحب قبلہ ہیں وحفظ علام رسول وغیرہ ہیں خانقاہ میں غالباً سال بھر یا چند دن پہلے میں شیخ شرپر والوں کو مرید کیا پہ گاؤں والوں کو اس کے بعد سال بھر میں غالباً مجھ سے سو لوگوں ڈیر سو لوگوں نے علاقے کہا لیکن آج جب آپ لوگ کی بات آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے مرید کر رہتی اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں اللہ اس کے رسول بیڑا پار لگائیں گے انشاءاللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا اس سے آگے لے جانا سرکار غوث آزمہ آپ نماز پنج وقتہ آپ لوگ ادا کریں وقت پر دروش شریف پڑھا کریں کسرس سے آپ لوگ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے تو مجھ پر کسرس سے محبت سے دروش شریف پڑھا کریں تو آپ حضرات کسرس سے دروش شریف پڑھیں اس لیے کہ جو حضرات دروش شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تمام بیماریوں سے دور رکھتا ہے تمام بلاؤں سے محفوظ و معمون رہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار اس محفوظ کو اپنی بارگاہ میں قبول مولا تعافرمائے ایک جملہ ہے جانشین حضور مفتی آزمہ ہند سرکار حضور تاجو شریف کیلئے جانشین حضور مفتی آزمہ ہند آپ جب ان کے مکان پر جائیں گے تو وائلڈ تختی اور بلیک پین سے لکھا ہوا ہے کندن کیا ہوا ہے پچھمی دروازے کی طرف سرکار حضور تاجویمیہ کو یہ آج سے نہیں زمانے سے لکھا ہوا ہے اس لئے کہ حضور مفتی آزمہ ہند علی رحمت و رضوان نے آپ کی جمہور عمر پاک غالباً اٹھارہ یا بائیس برس تھی سرکار حضور اختردہ خان علی رحمت و رضوان کی تو حضرت نے سند اجازت سے نمازہ اور اپنا جانشین قرار دیا جس میں فقیح آزم بدر الفودلہ امام غزالی دورہ سرکار حضور مفتی شمش الدین علی رحمت و رضوان المعروف حضور شمش العلماء بھی اس محفل میں حاضر تھے سرکار حضور تاجو شریعہ کو جب حضور مفتی آزمہ ہند نے خلافت دی اور اپنا جانشین قرار دیا تو حضور صدر الشریعہ بھی اس محفل میں تھے اور حضور شمش العلماء بھی محفل میں تھے اور حضرت علامہ سردار احمد رحمت اللہ علیہ مفتی آزمہ پاکستان وہ بھی تشریف فرماتے ایسے جید پیتیس سے چھتیس علماء کرام موجود تھے جب انہیں سرکار مفتی آزمہ ہند اپنا جانشین قرار دیا ایسے علماء کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ صرف موجودگی نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کی دعائیں بھی سرکار حضور اجریمیہ کے ساتھ تھی مورا کی بارگاہ میں دعا ہے پاکستان ہمیں اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں والدین سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اپنے پروسنی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں یہ قصہ رطیفہ بھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا غاز باب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑے ہو کے صلاة السلام پڑے